ہر گھڑی تیار ہے کامران ہے ہم جیسے ہوں حالات شادوان ہے ہم اس شیر کے ساتھ نظر پوائنٹ حسین دانش حاضر خدمت میں اس وقت ایسے گھر میں موجود جہاں یہاں ٹیلنٹیٹ بچے کو ہم آپ سے ملوارے ہیں اور اس وقت میٹرک کا ریزلٹ ایناؤنس ہوا اس میں 97 یعنی 100 میں سے صرف تین پرسنٹ کم 97 پرسنٹیج حاصل کرنے والے محمد ساریم ہمارے ساتھ موجود اور کوئی بہت بڑے گھر کے نہیں اور ان کی جو محنت ہے شروع سے ون کلاس سے میڈل تک ہم ان کے زبانی سنوائیں گے آپ کو اور ٹروفیز جنہوں نے انہاں حاصل کی ہیں امتحان میں کامیابی حاصل کرتے کرتے انہوں نے اسی طرح ٹروفیز حاصل کریں تو ہم ان سے بات کریں گے آپ سے اور فیلنگ بہت اچھی فیلنگ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر عدد کرتا ہوں اور میری والدہ اور میرے جتنے فیملی میمبرز نے سپورٹ کیا ہے پڑھنے میں اتنا سب کچھ مجھے دیا ہے تو میں ان کا شکر عدد کرتا ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر عدد کرتا ہوں انہی کی وجہ سے میں اس مقام پر کھڑا ہوں کہ میں میں نے میٹرک میں نانٹی سائن پرسنٹیج حاصل کی ہے اچھا میں ان کا یہ بارے میں کچھ بتاتا چلو آپ کو ون سے لے کر میڈل تک نرسری کیجی ون کیجی تو ٹھیک مگر ون سے لے کر میڈل تک جو ہے نا یہ ٹروفیز حاصل کرتے رہے فرس سیکنڈ تھرٹ پوزیشن جو ہے لیتے رہے یہ اور کچھ بچوں کا کھیل کا شوق ہوتا ہے بچپن میں کہ میں یہ کھلونے سے کھیلوں گا یہ کرکٹ سے کھیلوں گا کرکٹ میں انوالو رہوں گا ان کا ٹروفیوں سے کھلنے کا شوق ہے کتابوں سے کھلنے کا شوق ہے پڑھنے کا شوق ہے تو آئین سے بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ون سے لے کر میڈل تک آپ کی پوزیشن لینا کیسا آپ کو شروع سے ہی آپ یعنی کھلتے ہیں ٹروفیز سے جی شروع سے ہی مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میں نے بہت پڑھا میں نے مہینج بھی کی تو اس لیے ٹروفیز بھی جی تھی سیسلاس تک ساویں کلاس ساریم سے ہم سب سے پہلے تو ساریم کو جو ہے ہم ہار پیناتے ہیں اور سار پوائنٹ ساریم کو نائنٹی سیون پرسنٹیش حاصل کرنے پر ایک میٹھائی اور ہار چھوٹا سا توفہ ساریم یہ بتائیے آپ کے آپ کے جو ٹیشر وغیرہ وہ آپ کے ساتھ کیسے تھے جی انہوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا اس مقام پر آنے کے لیے اور سارا ان کو بھی اس چیز کا کریٹ جاتا ہے جس مقام پر میں ہوں ان کو بھی اس کا بھی کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت مہین مجھے سپورٹ کی میری مدد کی ہر پرابلم میری سالف کی میری ہر کوئسٹن کا آنسر مجھے ڈھونڈ کے دیا اور فرینڈ سرکل کا بھی بتائیں کچھ جی فرینڈ نے مجھے میری بہت مددگی ان کی بھی بہت سپورٹ ہے آجا یہ میٹرک اگزام دیا آپ نے اس کے بعد فارق اوقات تھے کہ میرا خلال میں ڈل دو ڈھائیما ملتا ہے شاید کچھ ایسا یہ تو اس اوقات میں آپ نے کیا کرا میں ابھی فری تھا میٹرک کے بعد تو میں نے ابھی کمپیٹر کو جوائن کر لیا تھا تاکہ دو مند میں اور یہ بتائیے کہ آج کا روجان بچوں کا یہ ہے کہ ریس لگیویے نمبر ہر جگہ سیاست میں بھی دیکھیں آپ تو چھوٹے ہیں سیاست میں تو صحیح نہیں مگر سیاست میں باقی گھرانوں میں ہیں پڑھائی میں ہیں تو آپ کا کیا سمجھتے ہیں آپ کا پوائنٹ آف یو کیا ہے کہ نمبر کی ریس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے یا سمجھ کے پڑھنے میں سازہ یعنی رٹہ میں زیادہ فائدہ ہے یا سمجھ کے آپ کے نظر میں نظریے میں کیا ہے جی میں نظر میں تو کہہ کہ سمجھ کے پڑھنے میں زیادہ ضروری ہے اب یہ یہ ضرور تھوڑی کہ اس کے نینٹی آئیں تو ہماری میری بھی نینٹی آئیں بہلے آپ کے ایٹیز میں آئیں سیونٹیز میں آئیں کوئی میٹر نہیں کرتا آپ کو اس سمجھ سمجھ آنا چاہیے جو اس میں جو آپ کی بکس میں لکھا ہوئے جو آپ کو پڑھنا ہو رہا ہے کوسٹن جو ہے آنسر جو ایکسپلین ہو رہا ہے اس کو آپ کا کہنا مطلب سمجھ کے پڑھ لینا جی اور مگر آج کل کا دور تمام یہ ہی ہے تقریباً اس فق جو لڑکے لڑکیاں پڑھ لیں اسی رٹا رٹا اور چٹنگ چٹنگ کی بات آئیں آئیں بات کرتے ہیں کتنی چٹنگ کریئے بھائی نائنٹی سیون میں چٹنگ کے مارکس کتنے ہیں بتائیں یہ تو بتائیئے آج کل کا رجحان ہی ہے ایسا کہ اگر کوئی پڑھنے والا بچہ بھی ہوتا ہے تو اگر اس کو چٹنگ تو کری ہوگی ایسا تو نہیں ہے تھوڑی بہت تو گری ہوگی نا بھائی نائنٹی سیون پرسنٹے جائیے آج کل کا محولی ایسا ہے ہمارے ادارے ماشاء اللہ سے بس سلام ہی کر سکتے ہیں جو ایجوکیشن سسٹم ہے کہ بھائی ہنڈیڈ میں سے جو بچے کلاس میں ہنڈیڈ بچے ان میں سے ایٹی نائنٹی بچے تو چٹنگ کر رہے ہوتے دو چار پانچ بچے دس پچے پڑھ جو پڑھنے والے ہوتے وہ خربوزے دیکھنے والے کو خربوزہ دیکھتے رنگ پکڑ لیتا ہے تو ایسا یہ کیا ہے بلکل بلکل ایسا ای ہے آج کل کر ذہان یہ ہے کہ سی Clone ext oct Milwaukee Bio rein هار کوئی چٹنگ کرتا ہے تو ان دو دین پٹسنڈ بچے ایسے ہوتے ہیں جو فعت اپنی مہنس کرتے ہیں تو میں انہیں بچوں میں سے ہوں جو بلکل جو بلکل اپنے پیپر فوکس رکھتے ہیں بلکل بھی کسی کے پیپر میں نہیں جھانکتے تو میں بھی انہیں بچوں میں میں سے ہوں اور میں میں نے فوکس کی اپنے پیپر میں اور میں نے میری پوری تیاری تھی پوری تیاری ہنڈر پٹس میں پوری تیاری تھی تو اس لیے میں نے کوئی چٹنگ کٹے کا موقع ہی نہیں دی اپنے نظر کیا بھائی کہ نظر پوائنٹ پر آپ کا امتحان لے لیں جا کیا کہتے ہیں کون سی سبجیکٹ کا جی بلکل لے لیں نمبر نہیں آئے تو پھر میں کم کرا دوں گا یہ بتا رہا ہوں آپ کو نہیں نہیں لے لیں مجھے نائنٹی سائن پرسنجل آئی ہے لے لیں بلکل لے لیں مجھ کو اعتراض نہیں چلے گوڑ 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 کونفیڈنس گون کونفیڈنس اور ان کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ ٹائم ٹیبل is very important کیونکہ ٹائم ٹیبل اس نے اپورٹنڈ ہے بچوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ صرف انٹرویو ساریم کو highlight کرنے کا نہیں ہے ساریم کا ٹائم ٹیبل معلوم کرتے ہیں آپ آئیے روٹین جو جی ساریم آپ کا روٹین کیا ہے ہمیں یہ بتائیں جی میں سٹڈیس کے ساتھ ساتھ موویز بھی دیکھتا تھا اور تھوڑی گیمز بھی کھلتا تھا کمپیوٹر پر اور بہت کچھ میں نے کیا اور پھر میں کوچنگ بھی جاتا تھا تاکہ تاکہ میں وہاں سے بھی اپنے ٹیسٹ روایس کر سکون چوش میں نے جو میں سکول میں پڑھا ہے وہ میں وہاں روایس کر سکون کوچنگ پھر گھر آکے میں اس کو یاد کرتا تھا تو میں دونوں پیپر ایک ساتھ دیتا تھا تاکہ میری اچھی پیپریشن ہو جائے بورڈ کے لیے جب فائیو سکس کلاس میں تھے آپ نے سوچا تھا کہ میں نائند یا میٹرک میں آکے اس پوزیشن پر جانے کی کوشش کروں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا اس وقت تا تو نے سوچا تھا فائیو سکس میں پلان آیا کیا سٹڈی جی تھی آپ کی پڑھائی کی سٹڈی جی کیا تھی جیسے مارکٹنگ سٹڈی جی ہوتی ہے ایک فرم کی کو لاؤنج کرتی ہے اپنا پروڈیکٹ تو آپ نے اپنا پروڈیکٹ یہ سمجھ لے نا میٹرک میں تو ایک ہر چیز کا بالکل آتا ہے پڑھائی کا کبھائی پرسنٹیج لیے تو کوئی نہ کوئی ایسا اس نے سٹڈیگل کری ہے تو میٹرک پرسنٹیج لیے تو آپ نے کیا پلان کر رہا تھا میں نے ایٹ quierenس میں بھی تھوڑی نائن گلاس کی بکس پڑی تھی تاکہ مجھے اس سے بھی آئیڈیا تھوڑا ہو گیا تھا اور نائن گلاس میں آکار تو مجھ سکول میں بھی تو پیپر بھی تیار بھی ایک ساتھ چل رہی تھی ہو بورڈ کے اگزیمز کے لیے لیکن پھر وائرس کی وجہ سے پیپر ہی نہیں ہی ہاں کرونا وائرس کا ذکر کر آپ نے ایسا ہی جیسے کرونا وائرس سے متاثر ہوئے دو سال سے تقریباً بچے بہت زیادہ متاثر ہوئے کاروباری حضرات متاثر ہوئے اور اسکول جو چھڑنز ہیں اسکول والے والدین سب متاثر ہوئے تو آپ جو ہیں متاثر مجھے نظر نہیں آرہا کچھ پڑھائی پر آپ کا کوئی کرونا وائرس اٹیک نہیں کر سکا شاید نہیں نہیں ہماری آن لائن کلاسز ہو رہی تھی میٹرکی شروع گئی تھی جب آن لائن کلاسز پیپر نہیں ہوئے تھے تو آن لائن کلاسز شروع گئی تھی میں نے کوچنگز بھی آپ کا پورا فوکس آن لائن کلاسز سمجھ میں آنا زوم آرہا میں سمجھ میں ہم نے کور کر رہا تھا تو بچے کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آرہا تو یہ بچے بھی ہیں ہمارے ساتھ نہیں نہیں سمجھ میں آرہا تھا نہیں ہمیں سمجھ میں آرہا تھا کمیٹس میں پوچھ رہے تھے ڈیچر سے تو وہ ہیلپ کرتی تھی تو آپ سے آپ کا ٹیچر کا انٹریکٹ کیسا تھا بہت اچھا انٹریکشن تھا بہت اچھا بہت اچھی بانڈنگ تھی مطلب وہ ہماری ہر پرپلم ہماری سولف کرتی تھی ہم جو بھی پوچھتے تھے کچھ بھی پوچھتے تھے وہ فوراں بولتی تھی تو اس ویزے ہماری بہت چی تیاری ہو گئی تھی میٹریک کی اور پھر سٹیمبر سے بھی سکول کھول گئے تو پھر ہم وہاں چلے گئے سکول پھر سکول بھی کھل گئے اچھا یہ بھی بتا کہ آپ ماشاءاللہ سے یہ نماز کے پابند ہیں قرآن کے پابند ہیں تلاوت قرآن پاک روزے نماز کے پابند اور آج کی جنریشن جو اس وقت بہت فقدان ہے عبادات کا جو نہیں کرتی اور اور ہمیں توفیق دے اللہ اور آج دیکھیں ساریم کے پاس کامیابی کامیابی نماز کی بہت دولت قرآن کی بہت دولت اور یہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے میں اپنی کریڈٹ اپنی ممہ کو دوں گا اور اپنے فیملی کو جنرل مجھے سپورٹ کیا جنرل مجھے اتنی حمد دی کہ میں تعلیم حاصل کروں اور جنرل نے میرے لیے دن رات تیک کر دیا میرے لئے اور میں طالیم حاصل کی میں نے خود اپنی محنس سے طالیم حاصل کی آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں کوئی جی آج بھائی بھی ہیں وہ کیا کرتے ان کی کیا اسٹریکشن تھی آپ کے لئے وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں کافی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا تھا تو وہ میری ہیلپ کرتے تھے اور جو انہوں نے سمجھ نہیں آتا تو میں بھی انہوں نے ہیلپ کرتے تھا تو وہ مجھے سپورٹ کرتے کافی یعنی ایک کمبینیشن ہے بھائی کا چھوٹے بھائی کے ساتھ چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی کے ساتھ والدہ کے ساتھ ان کے والد حیات نہیں ہیں اور اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں باقی ان کے جو سپورٹ ہینڈ جو بنے ان کے نانی نانا اور دوسرے لوگ بنے ہاں تو میں آپ کو بولا تھا کہ دیکھیں یہ بچہ ایسا جو نائنٹی سیون پرسنٹیج حاصل کری فیچر پلان ان کا کمپیوٹر سوفٹ انجینئر بننے کا ہے اور پیسے کمانے کا ہے اور ان کا کہنا یہی کہ رٹہ نہیں صرف اور صرف سمجھ کے پڑھائی کرنا فوکس اور اطراف میں یقیناں چٹنگ کا تو سلسلہ رہتا ہی ہے ہمارے ماشاءاللہ سے سلام کرتے ہیں ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم پر جو اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے کہ کوئی سسٹم موجود نہیں ہے اور چٹنگ کا امتحانی کمرے میں بڑی بہت سمجھ لیں کہ فوکس ہی چٹنگ کری جاتی ہے امتحانی روم میں تو اس کا جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے وہ وفا کو سندھ ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف جو کراچی کے بچے پاکستان کے بچے آج یہ بچہ 97 پرسنٹیج آیا ہے ہو سکتا ہے یہ کل کوئی لیڈر بناوا ہو ہو سکتا ہے یہ کوئی ایک سوفٹر انجینئر بڑا بناوا ہو ہو سکتا ہے یہ کوئی اور اور کسی اور جاپان جرمنی یا کوئی اس کو پک کر لے اور یہی سے پڑھ کے جاپان والے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے جرمنی والے جیسے عام طور پر جو ہے رجحانی کہ پڑھتے تو یہاں پہ ہیں بھائی کماتے بھار جا کے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم موقع دیتے ہیں نا ہمارے ادارے موقع دیتے ہیں ہمارے ادارے موقع دیتے ہیں ہم ادارے ہمارے فوکس نہیں کرتے جو ہماری یونیورسٹیز ہیں جو ہمارے آفیسز ہیں جو فرمز ہیں اچھی جو وہ فوکس نہیں کرتے ایسے بچوں پر جو آگے آسکے میریٹ پر آسکے یہاں پہ تو رجحان کیا ہے صرف سورس پرچی پیسہ ایسے بچے کہا جائیں جو سورس نہیں ہے جن کے پاس جن کے پاس پرچی نہیں ہے جن کے والدہ ان کے نانی نانا ان کے بھائی اور اطراف کے لوگ وہ ان کو سپورٹ کر رہے اور اس طرح جو ہے نائنٹی سیون پرسنٹش حاصل کری ہم یہی کہتے ہیں کہ نظر پوائنٹ سے کہ ان کو کامیاب کرے آگے اور ان کی ان کی والدہ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں شکریہ بہت بہت اجازت دیجئے نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانیش کو اللہ حافظ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے گھر آ کر مجھے کور کیا اور میری اس خوشی کو دبالہ کیا اور میرے میٹرک ریزلٹ پر مجھے مبارک بات دی بہت شکریہ تھانکیو سو مچ